جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج آٹھ مہی کے دن پوری دنیا میں تھلی سیمیا ڈے منایا جاتا ہے پاکستان میں ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد بچے اس مرض کا شکار ہیں اور ہر سال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ہم تھلی سیمیا مبتلا بچوں سے اور ان کو علاج فرام کرنے والے ڈاکٹروں سے بات کریں گے کہ خود کو اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو اس ڈیزیر سے کیسے بتایا جا سکتا ہے تھلی سیمیا خون کا ایک مروسی مرض ہے جو کہ تھلی سیمیا کیریئر والدین کی طرف سے ان کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے اور اس بیماری میں جو مریض بچے ہوتے ہیں ان کی وہ صحیح طریقے سے خون نہیں بنا سکتے جس کی وجہ سے ان کو ریگلر بلڈ ٹرانسیوزن کرنے پڑتی ہے اس کی بنیادی وجہ جو تھلی سیمیا میجر بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ تھلی سیمیا مائنر یا تھلی سیمیا کیریئرز ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے بچے میں بیماری آتی ہے اور اس کی روک تھام کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے یا زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ تھلی سیمیا کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ سب کو اپنا جو تھلی سیمیا سٹیٹس ہے وہ پہلے سے معلوم ہو اور پھر شادی کے وقت تو یہ بہت ضروری ہے کہ تھلی سیمیا ٹیسٹ ہوا ہو اور جو دو تھلی سیمیا کیریئرز ہیں ان کی شادی کو روکا جائے تاکہ اس بیماری کے جو بڑھتے ہوئے کیسیزیں ان کو روکا جا سکے کیونکہ پاکستان میں ہر سال تقریباً پانچ ہزار نئے تھلی سیمیا میجر کے مریض پیدا ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی شرح ہے کیونکہ اس بیماری کا علاج بہت مشکل ہے اور مریض کو بہت ہی تکلیف دے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کا واحد حل اس بیماری سے اس کا روکتا ہوں آج آٹھ مائی ہے اور آٹھ مائی کو جو ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل تیلی سیمیا دے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس میں ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی میں اس بیماری کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی کو پھیلایا جائے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس سے روکتام کا کیا طریقہ ایکار ہے اور ایک اس دن کے منانے کا مقصد اور بھی ہے کہ جو ہمارے تھیلی سیمیا فائٹرز ہیں جو بہادری سے تھیلی سیمیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کو خیراجی تحسین پیش کیا جائے اور وہ لوگ وہ ادارے وہ ڈونرز جو ان بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں فائنینشل ڈونیشنز کرتے ہیں ان کو بھی خیراجی تحسین پیش کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ان بچوں کی زندگی کا سلسلہ روان دوا ہے اسلام علیکم میرا نام سنبل خالد ہے میں پشاور سے بھی لونگ کرتی ہوں میں خود بھی ایک تھیلی سیمیا کی پیشنٹ ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں کہ اس مرض کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ شادی سے پہلے تھیلی سیمیا تیز ضرور کروائیں میری تمام ڈونرز سے بھی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں ہر شخص کو چاہیے کہ شادی سے پہلے اپنا تھیلی سیمیا کا ٹیسٹ کرائے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس جان لے بیماری کا شکار بننے سے بچا سکے اور اسی طرح ہماری نوجوان نسلوں پر یہ فرض بنتا ہے انسانیت کے ناتے کہ وہ اپنا خون ان تھیلی سیمیا میں مقتلا بچوں کو اتھیا کرے کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ میں ہوں مستان لائبہ سید وطن ٹی وی پشاکر موسیقی